بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدید آج 31 اگرس 2021 بروز منگل سعودی عرب کی شام کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں اور سعودی عرب کے خبروں پر بروقت نظر رکھنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل آتے ہیں سعودی عرب بھر کی آثنٹی خبریں تو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کو پریس کرلیں تاکہ آپ کے خبر مصنع کرسکیں آج شام کے نیوز بلٹن میں بہت سی اہم خبروں پر بات ہونے والی ہے جو آپ کے لئے رہنا ضروری ہے تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ ابھا ائرپورٹ کو نشانہ بنانے کی ایک اور کوشش ناکام بنا دی گئی ایتھادی افواج نے کہا ہے کہ ابھا انٹرنیشنل ائرپورٹ کو نشانہ بنانے کی ایک اور ہوسی کوشش ناکام بنا دیا گیا ایتھادی افواج نے کہا کہ ہوسیوں کے باروزی ڈرون کو فضا میں مارکر نکارہ بنا دیا گیا ایتھادی افواج نے کہا تاہم ملبا گرنے سے ابتدائی معلومات کے مطابق آٹھ افراد تخمی ہوئے ہیں ڈرون کا ملبا گرنے سے ائرپورٹ میں کھڑے ایک جہاز کو جزوی نقصان ہوا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو پرائیویٹ فنڈ میں ڈریکٹ انویسٹمنٹ کی اجازت پاکستان کے مرکزی بینک نے برونے ملک موجود پاکستانیوں کو پرائیویٹ فنڈ کے یونٹوں میں ڈریکٹ انویسٹمنٹ کی اجازت دیتی پاکستان کے سٹیٹ بینک کی جانب سے جاری ایک اعلان کے مطابق جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کے موقع دیے چائیں گے وہ لوگ جنہوں نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ روپیز اکاؤنٹ کھول رکھا ہے ان کو جو ہے وہ پرائیویٹ فنڈ کے یونٹوں میں ڈریکٹ انویسٹمنٹ کی اجازت دیتی گئی ہے پاکستان کی ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ میں سہولت دینے کے لیے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ رکھنے والوں کو ان کے پاکستانی روپیز میں اکاؤنٹ کے ذریعے ڈیجیٹل ذرائع استعمال کرتے ہوئے فائنانسیگ کی سہولت سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے اعلان میں یہ کہا گیا کہ روپیز پر مبنی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر آپریٹروں کے ذریعے رکوم کی آمد کی اجازت دی گئی ہے سعودی عرب میں 36 لاکھ سے زیادہ ملازمت کے معاہدوں کا آن لائن اندراج سعودی وزیر افرادی قوت اور سماجی بہبود انجینئر احمد الراجی نے قومی کمیٹری برائی خوراک کے ارکان سے ملاقات کی ہے اس موقع پر سعودی وانہ ہائے سنت اور تجارت کے سیکیٹری اور قومی کمیٹری برائی خوراک کے چیرمین بھی موجود تھے سرکاری خبرصہ جنسی ایس پی کے مطابق ملاقات کا مقصد سعودی ویجن 2030 کے ٹارگٹ کی تکمیل میں فرقین کے درمیان تعاون کو فروغ دینا خوراک کے شعبے کے چیلنجوں اور کرونا کے منفی اثرات میں کمی ہیں انجینئر احمد الراجی نے اس موقع پر کہا کہ افرادی قوت کے فروغ میں پرائیوٹ اداروں کا بہت بڑا حصہ ہے سعودی عرب کرونا وبا سے انیمٹ نے اور ملازمین کو تحفظ فراہم کرنے میں کامیاب رہا انہوں نے کہا خوش آئند بات یہ ہے کہ وبا سے پہلے جتنے زیادہ سعودی شہری لیبر مارکیٹ میں تھے ان سے کہیں زیادہ تعداد میں وبا کے زمانے میں لیبر مارکیٹ کا حصہ بنے ہیں وزیر افرادی قوت نے بتایا کہ جوب کے ایگریمنٹ کی توسیق کی بزولت کفیلوں اور ایمپلائی کے حقوق کو تحفظ حاصل ہوا انجینئر احمد اللہ جی کے مطابق چھتیس لاکھ جو ہیں ملین سے زیادہ جو جوب کے ایگریمنٹ ہے اس کی ریجسٹریشن ہوئی ہے انہوں نے بتایا کہ آزاد ملازمت کی ساتتر اشاریہ دو سو سنتیس سے زیادہ ڈاکومنٹ کی ریجسٹریشن ہوئی ہے مساجد میں اجازت نامے کے بغیر کوئی بھی دعوتی پروگرام نہیں ہوگا سعودی وزیر اسلامی امور اور دعوت و رہنمائی ڈاکٹر عبداللطیف حالی شیخ نے کہا کہ مساجد میں وزارت کے اجازت نامے کے بغیر کوئی دعوتی پروگرام نہیں ہوگا خلاوردی کرنے والوں کا احتساب کیا جائے گا اخبار 24 کے مطابق یہ ہدایت مساجد کے آئمہ خطیبوں معذنوں اور سرکاری معبل لگین اور رضا کرنا دعوتی کام کرنے والوں کے لیے ہدایات اور پبندی کے سلسلے میں دی گئی ہے عالی شیخ نے ہدایات جاری کی ہیں کہ سعودی رب کے تمام علاقوں میں وزارت کی شاخیں اپنی لائبریو میں موجود کتابوں کی فہرستیں تیار کریں وزیر تعلیم کی آن لائن اپلیکیشن کا والدین کیسے استعمال کریں وزارت تعلیم نے پرائمری سکول کی پہلی دوسری اور تیسری جماعتوں کے طلبہ و طالبات کے والدین سے کہا کہ وہ اپنے بچوں کو آن لائن تعلیم دلانے کے لیے مدرسطی اور روزتی پلیٹ فارم استعمال کریں سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت تعلیم نے توجہ دلائی کہ والدین مدرسطی اور روزتی پلیٹ فارم استعمال کرنے کے لیے کو جو سکول کے پرنسپل سے رابطہ کر کے جو انفرمیشن ہے وہ لے سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ ایپس استعمال کرنے کی صورت میں توقع لائن اپلیکیشن کا پاسورٹ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ آن لائن تعلیم کے دوران اسے استعمال کرنے والے پاسورٹ کے ذریعے اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں محنت کا نیا قانون غیر ملکیوں کے لیے جو خروج ہوتا ہے یا خروج نہائی ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے جب ازاد کی جانب سے سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کو اپنے لیے اپشر سسٹم سے چھٹی یا فائنل ایکزٹ لگانے کے لیے جو مراحل ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے اس سے پہلے کارکن کی جو چھٹی اور جو خروج نہائی ہوتا تھا وہ صرف کفیل ہی لگا سکتا تھا اور کارکن کو اس بات کی اجازت نہیں ہوتی تھی نئے قانون میں ابھی یہ سہولت جو ہے پہلی بار فراہم کی گئی ہے سعودی عرب میں جاری ہونے والی محنت کے نئے قوانین کے تحت غیر ملکیوں کو کافی زیادہ سہولتیں ملی ہیں جن میں ایک سہولت اپنی چھٹی خود لگانا اور اپنا خروج نہائی خود لگانا بھی شامل ہیں محکمہ پاسپورٹ جوازاد نے وزارت افرادی قوت کے تعاون سے غیر ملکی کارکنوں کے لیے جو فائنل ایگزٹ یا رینٹری ویزے جاری کرنے کے لیے جو قوائد ہیں ثوابت ہیں اس کا اعلان کیا تھا خروج ہوتا یعنی کہ چھٹی آپ تیس دن کے لیے اپنے خود لگا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو اپشر پورٹل کے ذریعے خروج ہوتا یا فائنل ایگزٹ حاضر کرنے کے طریقہ کار کے بارے میں بتایا کیا ہے کارکن کو اپنا فائنل یا ایگزٹ رینٹری ویزا جاری کرانے کی اپلیکیشن دینے کے بعد دس دن تک انتظار کرنا ہوگا دس دن ختم ہونے کے بعد فوری دن گیارویں دن آپ کو آپ کے لیے ویزا جاری کرنے کی اجازت ہوگی جس کا دورانیا پانچ دن ہوگا یعنی پانچ دن آپ کے پاس ہوں گے ان دنوں میں آپ کو اپنی چھٹی لگانی ہے یا آپ کو خروج نہائی لگانا ہے اس کے بعد سسٹم اس کو آٹومیٹک طریقے سے لوگ کر دے گا دس دنوں کے قرآن کارکن کے اگر کفیل کے جانب سے ویزے کے اجراک روکنے کی درخواست موصول ہونے کے صورت میں جو آپ کا کیس ہے وہ وزارت افرادی قوت کے پاس پہنچ جائے گا جہاں اس کا جائزہ لیا جائے گا اور اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا وزارت افرادی قوت بھی کیس پر کاروائی کرنے کے دس دن کے اندر اندر مجاز ہوگی جس کا حساب تاریخ جو درخواست ہے وہ جمع کرانے کی تاریخ سے ہوگا کفیل کے جانب سے اعتراض دائر کرنے کی تاریخ سے نہیں اپشر سسٹم کے ذریعے کارکن کو اپنے لیے خروج نہائی یا خروج ادھا حاصل کرنے کے لیے پانچ بنیادی شرطیں ہیں سب سے پہلے جوازات کے سسٹم میں سپانسر یا کارکن کا سٹیٹس فوت ہونے والا حروب والا یا آپ کا جو کوئی ریکروٹمنٹ کی خلاف ورزی وغیرہ والا نہ ہو سسٹم میں ویزے کی درخواست جمع کرانے سے پہلے اس بات کا جہاں وہ یقین کر لیں کہ کارکن پر کسی قسم کا کوئی ٹریفک چلان نہ ہو اور کارکن درخواست جمع کراتے وقت سعودی عرب کے اندر موجود ہو آپ کا اقامہ اور پاسپورٹ ویلٹ ہونا چاہیے خروج ادھا کی جو ویزے کے لیے مقرر کی جانے والی مقصود شرائط کے مطابع درخواست جمع کراتے وقت کارکن کے اقامہ کی مدد کم از کم تین مہینے ہونی چاہیے حاصل کی جانے والے ویزے کے مدد تیس دن سے زیادہ نہیں ہوگی کارکن کے جانب سے ویزے کی فیز کی پیمنٹ کر دی گئی ہو کارکن کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ اقرار نامے پر ذکت کرے جس میں مقررہ مدد کے دوران واپس نہ آنے کی صورت میں کارکن اس خلاف ورزی کا ذمہ دار ہوگا سعودی خیال رہے سعودی عرب میں آجور اور جیر کے موہین کام کے لیے بہتر محول کام کرنے کے حوالے سے نیا قانون نافذ ہو چکا ہے نیا قانون میں آپ کے دوسری جگہ جوب بھی کٹ سکتے ہیں تاہم اس کے لیے ورک ایگریمنٹ کا ہونا بنیادی شرط ہے ویکسین لگوانے کے بعد سفر کی کیا اجازت ہوگی آپ کو بتاتے چلیں کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں سعودی عرب سے لینے والوں سے متعلق جو ہے وہ اجازت مل چکی ہے اس بارے میں فلائٹ کا سلسلہ بھی جاری ہے انڈیا اور پاکستان سے لوگوں کی آمد جاری ہے اور کرونا وبا کے دوران جو ہے فلائٹ سے متعلق دونوں خوراکیں لینے والے کے بارے میں سوال بھی کیا جاتا ہے ان کا کہنا تھا کہ فیل وقت جو ہے صرف جو لوگ کیٹیگری ہیں جو سعودی عرب کے اندر سے جو ہے لگوا کر گئے ہیں انہی کو آنے کی اجازت دی گئی ہے ان کا کہنا تھا کہ حالیہ دنوں کے دوران کرونا سے بچاؤں کے لئے مقرر تدابیر میں جو ہے وہ بہت بہتری آئی ہے اور کرونا کے جو کیسز ہیں بہت چلدی جو ہے وہ کم ہو رہے ہیں اور فیل وقت اس وقت جو ہے پابندی برقرار ہے ڈریکٹ آنے کی وہ لوگ جو کہ جنہوں نے ایک دو سعودی عرب کے اندر لی ہے یا دونوں دوز جو ہیں وہ سعودی عرب سے باہر لی ہیں یا ایک دوز ادھر اور ایک دوز ادھر لی ہیں ان لوگوں کو ابھی ڈریکٹ آنے کی اجازت نہیں ہے لیکن فیل وقت یہ سسلہ اجازت دیر رہنے والا نہیں ہے کیونکہ سعودی عرب میں کرونا کے کیسز بہت حد تک کم ہو چکے ہیں اور اس سسلے میں فلائٹ کی جو بحالی ہے بہت جلد سرکاری سطح پر اس کا اعلان متوقع ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں جیسے ہی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پاکستان نے بوسٹر ڈوز لگانا شروع کر دی ہے اور انڈیا میں بھی اویلیبل ہے تو یہ آپ سب سے پہلا کام کیجئے کہ اس کو لگوائیے دوسری طرف آپ کو بتائیں گے کہ مسجد الحرم میں پندرہ سو سے زیادہ القرآن ریک کی منٹنس سعودی عرب میں مقدس مساجد کی انتظامیہ نے مسجد الحرم میں پندرہ سو سے زیادہ القرآن ریک کی اصلاح و مرمت کرائی ہے باہا ریجن کے میلے میں شہد کے ساتھ مکھیاں بھی تستیاب سعودی عرب کے باہا ریجن میں جاری شہد میلے میں آپ کو بتائیں کہ اٹھائیس اگست تک کے دوران فروغت کی جو دس لاکھ ریال سے زیادہ کی شہد کی سیل ہو چکی ہے سعودی پریسیجنسی کے مطابق اس میلے میں بڑی تعداد میں لوگ پہنچے بین القوامی شہد میلے کا مقصد شہد کی مکھیوں کی سعودی عرب کے پانچ علاقوں میں منگل کو آج بارش کا امکان ہے سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے سعودی عرب بھر میں منگل کو پانچ مقامات پر گھر چمک کے ساتھ بارش کی پیشکوئی کی تھی اخبار 24 اور راجل کے مطابق قومی مرکز نے بیان میں کہا کہ منگل کو جزان اور اسیر کے بلائی مقامات پر گھر چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے بارش کا زسلہ نجران ریجن بہا اور مکہ مکرمہ کے پہاڑی علاقوں تک پھیل جائے گا مکہ مکرمہ کے شہر میں بھی بارش کا امکان ہے سعودی عرب کے دیگر علاقوں میں موسم مستحکم رہے گا یہ تھا ہمارا اب تک کا نیز بیلٹ ہے نام واسید خبروں کے لیے ہمارا رات بارہ بچے کا نیز بیلٹ ہے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم